بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کار ٹرن سگنل سرکٹ سکیمیٹک سرکٹ ڈائیگرام کی مکمل ویڈیو پیش خدمت ہے اس ویڈیو میں ہم جو گھڑی کے اشارے جلتے ہیں روشن ہوتے ہیں سائٹ پر ٹرن کرنے کے لیے ایک سائٹ دوسری سائٹ ٹرن کرنے کے لیے جو آپ کے اشارے ہیں ان کے سرکٹ کے بارے میں کمپلیٹ بات کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ دکھاؤں گا برہ کرم ویڈیو کو پورا دیکھئے بار بار میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے شروع سے لے کے آخر تک مجھے بتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس ایم بیز نہیں ہوتے لیکن یہ بہت ہی قیمتی نولیج ہے اور آپ کو انٹرنیٹ پر کہیں اور یہ اس طریقے کا نہیں ملے گا جس طریقے سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو آپ تقریباً سب گھاڑیوں کے اٹرن سگنل کو ریپیئر کرنا اور اس کی معلومات کیونکہ گھاڑیاں سب لوگوں کے پاس ہوتی ہیں تو کہیں امرجنسی میں بھی آپ ان کو اپنی گھاڑیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں ریپیئر کر سکتے ہیں کسے اور سے ریپیئر کروائیں گے تو اچھا ریپیئر کروائیں گے تو یہ نولیج آپ کے لئے ضروری ہے اور جو آٹوموٹیو الیکٹریشنز ہیں ان کے لئے تو خصوصی طور پر سرکٹ ڈائگرام کو سمجھنا کام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سرکٹ ڈائگرام کو نہیں سمجھتے ان ویڈیوز کے ذریعے ان کو پوری معلومات ملیں گی میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز کار الیکٹرکل سیریز آٹوموٹیو الیکٹرکل ریپیئر سیریز کے بارے میں کے اوپر میں ڈال چکا ہوں یہ ویڈیو بھی اسی کا ایک سیکونس ہے آگے بھی کچھ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور تقریباً ہر سسٹم کو گاڑی کے اوپر جو بھی سسٹم آج کل کی گاڑی پر ایویلیبل ہے اس کو ہم لیٹسٹ طریقے سے ڈسکس کریں گے اور ذریعہ بحث لائیں گے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو سمجھ آئے تو یہ سرکٹ میں سب سے پہلے دیکھئے سب سے پہلے کمپونٹس کی پہچان کر لیجئے ایک سرکٹ کو سمجھنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ کے پاس ریل ٹائم میں ایک چیز موجود ہو اس کا سرکٹ آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی میں اس میں آپ کے ساتھ تصویری بھی شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور جن بندوں کے پاس سسٹم موجود نہ ہو وہ کم از کم تصویروں سے سمجھ لیں امیجز سے سمجھ لیں کہ کیا چیز کیا ہے کیونکہ یہاں تو ڈیاگرام ہے امیج بھی آپ کے ساتھ ریل چیز کا شیئر کروں گا تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی یہ دیکھئے یہ ترن سگنل فلیشر ریلے ہے سب سے پہلے یہ ترن سگنل فلیشر ریلے ہے اس کے کئی ایک پوائنٹس ہیں آٹھ جو ہے تو یہاں پہ اس سرکٹ میں استعمال ہوئے ہیں اور آٹھ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے سسٹم میں آٹھ سے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک ٹیپیکل سسٹم آپ کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ آگے کسی بھی سسٹم پہ کام کر سکیں گے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کمبینیشن سوچ کمبینیشن سوچ یہ سٹیرنگ کی نیچے لگا ہوا سوچ ہوتا ہے جو کہ آپ کے انڈیکیٹرز کو اوپر یا نیچے اوپر کرتے ہیں درمیان میں کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں تو یہ مختلف سائٹ پہ آپ کے گھاڑی کو جو انڈیکیشن ہے نیچے کی طرف آپ کے دائیں ہاتھ کے انڈیکیشن روشن ہو جاتے ہیں ترمیان میں آف ہوتا ہے اوپر کرنے سے بائیں ہاتھ کے انڈیکیشن آپ کے روشن ہو جاتے ہیں لیکن یہ چیز ڈرائیونگ کے سائٹ سے بھی ایفیکٹ ہوتی ہے کہ کس ملک میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں پاکستان انڈیا میں ڈرائیو کریں گے تو جیسا میں نے بتایا اس طریقے سے ہوگا کہ ہم بائر آپ ڈرائیو کریں گے تو وہاں پہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا چکر آ جاتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک ٹپیکل چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ کمبینیشن سوچ کا ایک پورشن یہ یوز کرتا ہے وہ اس سرکٹ میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پوری طرح اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہے ہیزرڈ سوچ ہیزرڈ سوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سنٹر میں لگا ہوتا ہے گاڑی کے کبھی سٹیرنگ کی اوپر بھی اس کا سوچ ہوتا ہے لیکن ریڈ مارکنگ اس کی اوپر کی ہوتی ہے یہ خطری کی نشانی ہے خطری کے وقت میں اس کو آپریٹ کر دیا جاتا ہے گاڑی آپ کی سٹارٹ ہو سٹاپ ہو انجن آپ کا چل رہا ہو بند ہو جب بھی اس میں ہو نہ ہو یہ سسٹم کام کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو آپریٹ کر لیتے ہیں تو دونوں گاڑی کے چاروں اشارے دونوں سائٹ کے وہ روشن آن آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ خطری کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے یہ اس کو خطرناک حالات میں اس ہیزرڈ لائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال صرف خطری کی علامت کے طور پر ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے یہ آپ کا ہے کمبینیشن میٹر کمبینیشن میٹر کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے سامنے کلسٹر میں جو میٹر لگا ہوتا ہے وہاں پہ ان کے انڈیکیشنز ہی ہوتی ہیں یہ دو انڈیکیشنز ہیں LED یہ انہی کی انڈیکیشنز ہیں کہ ٹرن کس طرف کو ہو رہا ہے گاڑی کس طرف مڑ رہی ہے کون سا سوچ آپ نے آپریٹ کیا ہوا ہے رائٹ ہینڈ کیا ہوا ہے لیفٹ ہینڈ کیا ہوا ہے تو یہ انڈیکیشن ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ اشارہ موڑ موڑ لیں تو اشارہ آپ کا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ انڈیکیشن آپ کو بتائے گا اس کے بعد جب موڑ موڑ لیں تو ایک اس کی نیچے آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے جب سٹیرنگ آپ واپس گھماتے ہیں تو یہ خود بخود یہ سوچ آف ہو جاتا ہے لیکن اگر آف نہ ہو تو یہ انڈیکیشن آپ کو انڈیکیٹ کرتا رہے گا کہ آپ خود آف کر لیجئے تو ڈرائیور خود اپنے ہاتھ سے آف کر لیتا ہے اس کے بعد چار لائٹ دکھائے ہوئے ہیں یہ فرنٹ کے ہیں فرنٹ لیفٹ ہینڈ سائیڈ فرنٹ رائٹ ہینڈ سائیڈ یہ ریئر کے ہیں پیچھے کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ تو یہ یہاں پہ چار لائٹ دکھائے ہوئے ہیں چار لائٹ کے ذریعے یہ دکھائے ہوئے ہیں یہ کمبینیشن لائٹ ہیں پچھلے اور اگلے جو ہیں وہ فرنٹ ٹرن سگنل لائٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ light ہوتا ہے اور یہ combination light کا ایک portion ہوتا ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ parallel میں ہیں یہ چار چیزیں parallel میں ہیں یہ چار light دو light اور دو light یہ دیکھیں ایک یہ light ایک یہ light یہ light اور یہ light یہ اب اس میں parallel ہیں اگر آپ ان کے circuit کو غور سے دیکھیں گے تو یہ parallel ہیں اور پھر ان LEDs کے بھی یہ parallel میں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ connected ہیں یہ parallel میں ہیں اچھا اب ہم circuit کی بات کرتے ہیں کس طرح سے کام کرتا ہے سب سے پہلے اپنے ground point دیکھ لیجئے یہ ایک ground point ہے میرے پاس یہ ground point ہے یہ دو تین ground point ہے ایک relay کا ground point ہے یہ والا یہ دیکھ لیجئے یہ G&D لکھا ہوا ہے pin number 7 ہے relay کا اور یہ ground point ہے relay کے لیے relay کو operate کرنے کے لیے return signal relay کو operate کرنے کے لیے ground point چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ایک point جو ہے ground کا وہ switch کو دیا ہوا ہے combination switch اس میں بات کریں گے کس طرح سے operate کرتا ہے دوسرا ground دیا ہوا ہے hazard lights کو تیسرا تین ground اور جو دیئے ہیں وہ lamps کو دیئے ہوئے ہیں دو lamp ایک ground share کرتے ہیں دو lamp دوسرا ground share کرتے ہیں یہ تین ground انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور یہ تینوں light کیلئے ہیں light کو supply چاہیے ہوتی ہے 12 volt یہاں پہ اور ground یہاں پہ minus یہاں پہ plus یہاں پہ تو light roshan ہوگا یہ اس کا system ہے پاور کہاں سے آتی ہے دیکھئے دو fuse کی ذریعے پاور دی گئی ہے پہلا fuse IG سے لیا ہوا ہے 10 amp gauge fuse یہ share کرتا ہے یہ red and white wire کے ذریعے اس relay کی pin number 1 کو plus power supply کرتا ہے اور یہ IG switch سے آیا ہوا ہے ignition switch سے آیا ہوا ہے جب switch on کریں گے تب یہ پاور آئے گی دوسرا پاور بیٹری سے آیا ہوا ہے direct اور یہ آیا ہوا ہے 10 amp air hazard fuse کے ذریعے یہ 10 amp air hazard fuse جو ہے یہ fuse box میں لگا ہوتا ہے اس کے ذریعے green and white wire یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور یہ plus b یہاں 4 number terminal پہ آ رہا ہے تو یہ relay کے 4 number terminal پہ connected ہوتا ہے اور یہ ہر وقت یہ پاور ہوتی ہے گاڑی میں چابی لگی ہو نہ لگی ہو on ہو engine چل رہا ہو off ہو جس طرح کسی بھی ہو یہ battery سے direct power یہاں آتی رہتی ہے جب تک گاڑی میں battery ہے اس کا مقصد یہ hazard light کو چلانا ہے یہ دیکھئے اس کا مقصد اس line کا مقصد hazard light کے ساتھ ہے اور اس کا مقصد یہ جو دوسرے turn signal ہیں یہ والا combination switch اس کے ساتھ ہے اس relay میں یہ طریقہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے turn signal چلانا ہو تو وہ یہاں سے power لے گا اور اگر آپ نے hazard light چلانی ہو تو وہ یہاں سے power لے گا کیونکہ hazard light آپ کسی بھی لمحے on کر سکتے ہیں لیکن turn signal اس وقت آن ہوگا جس وقت آپ کا key switch on position پہ ہو جب آئی جی پوزیشن پہ ہوگا تو تب یہ کام کرے گا otherwise عام حالات میں یہ کام نہیں کرے گا لیکن hazard lamps ہر وقت آپ on کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شروع میں جس وقت آپ یہ پہلے switch کا مقصد سمجھ لیتے ہیں جب آپ left hand پہ کرتے ہیں تو یہ EL line جو ہے یہ دیکھئے EL line ground کے ساتھ مل جاتی ہے یہ left hand پہ left hand پہ یہ آپس میں مل جاتی ہے ground کے ساتھ یہ yellow یہ جو orange line ہے یہ brown line ground کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ relay جو ہے یہ آپ کے left hand side کا جو indicator ہے left hand side indicator یہ ہے اور left hand side indicator یہ ہے یہاں پہ power supply کرتا ہے 12 volt 12 volt اس line کے through اس relay کو آتے ہیں ground میں چلے جاتے ہیں یہ LED corrosion کر دیتے ہیں on off on off relay کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ on off on off کرتا رہا ہے صرف on نہیں بلکہ on off on off اس کے بعد اس wire کے through یہاں پہ آتے ہیں یہاں یہ left hand side lamp کو ملتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جاتے ہیں دیکھئے جی اس بلک کو power supply کرتے ہیں یہ بھی left hand ہے تو یہ left hand یہ light on off یہ light on off یہ on off اس کے بعد second number پہ اگر ہم اس کو right hand side پہ کر دیتے ہیں combination switch کو تو یہ چھوڑ کے یہ چھوڑ کے یہ والے جو ہیں یہ اپس میں point مل جاتے ہیں green اور brown اس یہ والی جگہ ہم دیکھیں گے تو green اور brown اپس میں مل جاتے ہیں green brown مل جاتے ہیں یہاں پہ ground آتا ہے pin number 6 پہ اس طرح سے یہ ground یہاں پہ چلا جاتا ہے تو relay کا جو right hand side کا یہ true number wire ہے اس کی اوپر on off on off on off 12 volt کا signal آنا شروع ہو جاتا ہے voltage آنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے current flow کرتا ہے اس LED کو on off کرتا ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ جاتے ہیں یہ yellow wire کی طرح یہ دیکھیں یہ right hand side کا یہ والی جو blue wire ہے اس کی اوپر آتے ہیں یہ light on off اور اس کے بعد یہ یہاں سے یہاں اس blue wire کے اوپر آتے ہیں اور یہ light on off on off تو یہ طریقہ کار ہے اس circuit کا آپ نے دیکھ لیا اب اگر آپ نے hazard light کا دیکھنا ہے تو وہ بھی بالکل آسان سا ہے hazard light جب آپ یہ switch on کریں گے اس وقت کیا ہوگا کہ یہ ground جو ہے یہ یہاں پہ pin number 8 پہ مل جائے گا relay کے pin number 8 پہ جب hazard light hazard circuit کو ground کیا جائے گا اس pin کو ground ملے گا تو اس وقت یہ relay یہ دونوں wires کے اوپر on off on off on off کا signal دینا شروع کر دے گا ادھر بھی اور ادھر بھی یہ دونوں already blink کرنا شروع کر دیں گے یہاں دونوں wires کے اوپر یعنی green اور yellow دونوں wire کے اوپر power آئے گی یہ چاروں lamp on off on off ہونا شروع ہو جائیں گے یہ اس کا system تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ بڑے سادھ الفاظ میں explain کر دیا آسان ہے یہ turn signal کا system بس Toyota کی relay جو ہے اس کو آپ سمجھئے کہ relay کا یہ کام ہے کہ جب ہم یہاں ground provide کرتے ہیں hazard light یہاں ground provide کریں گے تو right hand side یہاں ground provide کریں گے تو left hand side باقی 2 power ہیں اس کی 2 power آنی چاہیئے تو اس کا یہ relay میرے پاس ایک اور موجود ہے سپیار تو اس کو میں کسی دن آپ کے سامنے یہاں table پہ رکھ بقاعدہ طور پہ اس کے ساتھ light لگا کے ہم اس کو on off on off کا system میں آپ دکھا دوں گا کہ کیسے function کرتا ہے کیسے operate کرتا ہے اتنا بڑا circuit نہیں بنائیں گے چھوٹا سا circuit بنائیں گے اور یہ combination switch چونکہ میرے پاس نہیں ہے اس کی جگہ ٹھیکٹ کے حوالے سے electrical automotive کی گاڑیوں کی اور دوسری عام electronics کی electrical کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی ویڈیو کو like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے bell icon دبائیے all پہ click کیجئے تاکہ آپ میرے notifications ملتی رہیں دیکھنے کے لیے شکریہ چینل کے ساتھ جڑے